السلام علیکم دیسیس فرمان اللہ خان ٹوڈے وی آر ڈسکسنگ ریپروڈکٹیو سسٹم اس میں ہم فیمل ریپروڈکٹیو سسٹم آج پڑھیں گے میل ریپروڈکٹیو سسٹم کا ویڈیو لیکچر میرے چنل پہ موجود ہے جس کا لنک میں نے اس کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو وہیں سے جا کر آپ میل ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں تو آج کے اس یونٹ میں ہم آپ لوگ کو فیمل ریپروڈکٹیو سسٹم کی فل ہیناٹمی اور فیزیالوجی بتائیں گے اور اس میں آپ کے پاس جس ٹائپ کے ایم سی کیوز آتے ہیں آپ کے اگزیم میں تو وہ بھی ہم منچن آؤٹ کریں گے تو اس سے پورا فائدہ اٹھانے کے لئے آپ یہ پوری ویڈیو دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں ہماری ویڈیو کو اور شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ تو اب ہم پڑھتے ہیں فنکشن آف فیمل ریپروڈکٹیو سسٹم تو یہ ایک ہمارے پاس سمری ٹائپ ہیں جو ہم اس لائب میں پڑھتے ہیں اور پھر آگے جا کے ہم اس کو ایکسپلینیشن کے ساتھ ایک ایک کر کے پڑھیں گے تو ہمارے پاس فیمل ریپروڈکٹیو سسٹم کا فنکشن کیا ہیں دیکھو ہمارے پاس فیمل ریپروڈکٹیو سسٹم میں ایک اوریز ہیں جو ایک بھی پروڈکٹیو کرتی ہیں اور اس میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس فیمل سیکس ہارمون بھی ہوتے ہیں جس میں ایسٹروجن آتا ہیں اور پروڈزٹرون آتا ہیں تو اب اوہ سائیڈز کیا ہیں ایسٹروجن پروڈزٹرون کیا ہیں یہ آگے ہم ایکسپلین کر لیں گے دوسرا ہمارے پاس ہیں دی ایوٹرین ٹیوب، ٹرانسپورٹ اوسائیڈ ٹو دی ایوٹرس جب اوری میں اوسائٹس ایک پروڈیوس ہوتا ہے تو یہ اب یوٹرس تک کس طرح جائے گا یہ ہمارے پاس یوٹرین ٹیوب اسے لے کر جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ جب ایک کی فرٹلیزیشن ہو جاتی ہیں تو پھر یوٹرس کیا کرتا ہے یوٹرس اس کی یہ فرٹلیزیشن اور اس کے ساتھ اس کی جو ہے ایمپلانٹیشن وغیرہ وہ بھی یوٹرس میں ہوتی ہیں اور جب فیٹس جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے نائن مند پورے ہو جاتے ہیں ڈیلیوری کا ٹیم آتا ہے تو ڈیلیوری تروی جائنا بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں جو نارمل ڈیلیوری ہے اور جو میموری گلینٹ ہوتے ہیں فیمل میں جو بریسٹ ہوتے ہیں تو وہ کیا ہمارے پاس کیا کرتا ہے اس میں سینٹیسز اور سیکریشن آف ملک ہوتی ہیں جس سے ہمارے پاس بچے کی نریشمنٹ ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے ہم ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھیں گے اب ہم پڑھتے ہیں فیمل رپروڈکٹوی سسٹم میں انٹرنل جنیٹیلیا انٹرنل جنیٹیلیا اوریس فیمل گونیڈز ہوتے ہیں فولیپین ٹیوب یا یوٹرین ٹیوبز ہوتا ہے جسے اوڈیڈکس بھی کہتے ہیں یوٹرس ہوتا ہے اینڈ ویجائنا یہ ہمارے پاس انٹرنل جنیٹیلیا ہے تو یہ آپ ایکسپلینیشن کے لئے یہ یاد رکھ لیں اس کے بعد ایکسٹرنل جنیٹیلیا میں ہمارے پاس آتا ہے ولوہ کلیکٹیو نیم آف ایکسٹرنل آرگن جو ہمارے پاس ایکسٹرنل آرگن ہے رپروڈکٹوی سسٹم کا اس کو ہم ولوہ کہتے ہیں سہیے اب پریمری اینڈ ایسیسری آرگن اس میں پریمری آرگن کون سے ہے اور ایسیسری آرگن پریمری آرگن وہ آرگن جو مین آرگن ہوتے ہیں جس کا رپروڈکشن میں مین کام ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہیں پیئر آف اوریز پیئر آف اوریز مین آرگن ہے جو ہمارے پاس ایک پروڈیوس کرتی ہیں اور ریلیز کرتی ہیں تو اوریز ہمارے پاس وہ پریمری میجر آرگن ہے کیونکہ اگر اوری میں پرابلم آ جاتی ہیں تو کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس ایگ اگر پروڈیوس نہ ہوگا یا سیکریٹ نہ ہوگا یا ریلیز نہیں ہوگا ایگ تو پھر آپ کے پاس ریپروڈکشن کی بلکل چانسز نہیں ہوتے اس کے بعد ایسیسری سیکس آرگن جو ریپروڈکشن میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ہیں اس میں ہمارے پاس فولیپین ٹیوب ہیں اس میں ہمارے پاس یوٹرس اینڈ سرویکس ویجائنا ولوک کمپرائزنگ لیبیا میجیورا لیبیا منیورا اینڈ کلائیٹورس تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں یہ ہمارے پاس ایسیسری سیکس آرگن ان فیمل ہیں جو آپ ایم سیکیوز کیلئے اس کو یاد کر لیں کیونکہ اس سے آپ کے پاس ایم سیکیوز آ سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں اویرین فالیکل سٹیٹ پریمری فالیکل کنٹین اینڈ ایم میچیور اوسائٹ دیکھو جب ہمارے پاس اوری میں ایک ہوتے ہیں تو وہاں وہ فالیکل کے اندر ہوتا ہیں تو پریمری فالیکل کونسے وہ فالیکل سیلز ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس ایم میچیور اوسائٹ یا امیچیور ایک ہوتا ہے اس کے بعد گرافین فالیکل یا ویزیکلور فالیکل گروونگ فالیکل وید امیچیوری اس میں ایسا ہوتے ہیں کہ پریمری فالیکل میں گروت وغیرہ ہو جاتی ہیں وہ میچیور ہو جاتے ہیں اور وہ ایک کو بھی میچیور کر لیتے ہیں اوہیلیشن وینڈی ایک is میچیور دی فالیکل رپچرز اکر ایباؤٹ ایوری ٹوینٹی ایٹ ڈے دیکھو فیمل میں ایسا ہوتے ہیں پیو بیٹی کے بعد ہر آٹائی دن کے بعد وہ فالیکل رپچر ہو جاتے ہیں اور جو ہمارے پاس میچیور ایگ ہیں وہ ریلیز ہو جاتا ہے فلیپینٹی اور یوٹرس کی طرف تو اس کو کہتے ہیں اوہیلیشن یہ دیفینیشن جو ہی ہے آپ ایم سی کیوز کے لئے ان کو یاد رکھ لیں دی رپچر فالیکل اس ٹرانسفارمڈ انٹو کارپس لوٹم اور جو فالیکل آپ کے اوری میں ہوتے ہیں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں کارپس لوٹم میں اور یہی کارپس لوٹم پھر آپ کے پاس ہارمون جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے جس میں ریلیز ہوتے ہیں جو آگے ہم ڈسکس کریں گے سپورٹ فار اوریس اب اوریس جو ہے وہ فیمل کے باڈی کے اندر وہ ایک سپورٹ کی وجہ سے اپنے پوزیشن پہ فکس ہوتی ہیں کیونکہ فیمل چلتی پیرتی اکثر گیمز وغیرہ بھی کلتی ہیں تو اوریس جو ہے اس کی پوزیشن میں چینجز نہیں آتے وہ کیوں وہ ان سپورٹ کی وجہ سے تو پہلا ہمارے پاس ہیں سسپنسری لگمین تو یہ ایم سیکیوز کے لئے آپ یہ تین یاد رکھ لیں کہ لیٹرل وال سائٹ کے وال پیلویس میں فیمل کے پیلویس میں سائٹ وال پہ اوری کو سیکیور کرنا وہ سسپنسری لگمین کا کام ہے اورین لگمین کہہ کرتے ہیں اوری کو یوٹرس کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں یوٹرس کے ساتھ اس کو اٹیج کرتے ہیں اور براڈ لگمین جو ہمارے پاس ہیں افول آف پیرٹانیم انکلوزنگ سسپنسری لگمین اور یہ ہمارے پاس پیرٹانیم کے فولز ہیں جو سسپنسری لگمین کے ساتھ جو ہیں اوری کو اپنے جگہ پہ فکس کرتے ہیں پیلویس میں اب ہم آ جاتے ہیں یوٹرس یا ووم یوٹرس جس میں ہمارے پاس امپلانٹیشن ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس فیٹس بنتا ہے یہ ریکٹم بیک سائٹ اور فرنٹ یورینی بلیڈر کے درمیان میں ہمارے پاس پایا جاتا ہے پیلویس کیوٹی میں تو یہ ہمارے پاس امسی کیوز کیلئے آپ یاد رکھ لیں کہ ویرجن یوٹرس مطلب جس میں فیٹس وغیرہ نہ ہو جس میں امپلانٹیشن وغیرہ کنسپشن وغیرہ نہیں ہوئی ہو تو وہ کیا ہوتے ہیں کہ اس کی لیند ہمارے پاس 7.5 سنٹی میٹر ہوتی ہیں اوپر کی طرح وہ 5 سنٹی میٹر وائیڈ ہوتے ہیں اور تکنس اس کی 2.5 سنٹی میٹر تکنس اس کی ہوتی ہیں اور پھر بچ پریگننسی کے دوران پھر اس کی سائے بڑھ جاتی ہیں اس کی ڈیویجن اس میں ہمارے پاس کتنے پارٹ اس میں ہمارے پاس 3 پارٹ ہوتی ہیں ایک فنڈس ہوتا ہے دوسرا باڈی اور تیسرا سرویکس ہوتا ہے یہاں پہ فگر میں آپ لوگ کو دکھایا گیا ہے کہ یہ ہمارے پاس یوٹرس کے پارٹ ہیں کہ یہاں پہ یہ اور اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں یہ اس کی باڈی ہیں جہاں پہ ایمپلانٹیشن ہوتی ہیں یہ اس کا نیچے سرویکس ہیں جو ایمپلانٹیشن ہوتا ہے اب ہمارے پاس ریجن آفیٹرس فنڈس ایڈیا ویر یوٹیرائن ٹیوب انٹر اس میں یوٹیرائن ٹیوب انٹر ہوتے ہیں اوپر سے فلیپین ٹیوب وغیرہ ہو گئے اس کے بعد باڈی مین پورسن ہے جس میں ایمپلانٹیشن ہوتی ہیں جس میں جہاں فیٹس اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے انڈومیٹرین کے ساتھ اور تیسرا ہمارے پاس سرویکس دیٹ نیرو آوٹ لیٹ دیٹ پروٹیوٹ انٹو دی ویجائنہ جو ویجائنہ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے سرویکس ہیز انٹرنل این ایکسٹرنل اوپننگز سرویکس کی ہمارے پاس انٹرنل این ایکسٹرنل اوپننگز ہوتے ہیں سرویکس میں اب سٹرکچر آف یوٹرس یوٹرس اس میٹ اپ آف تری لیر اب اس کے انٹرنل ہی ہم پڑھتے ہیں اس کے کتنے لیرز ہوتے ہیں تو اس کے تری لیرز ہوتے ہیں جو اوپر وار لیر ہیں تو اس کو آوٹر یا سیرس لیر کہتے ہیں دوسرا جو ہمارے پاس ہیں وہ مایومیٹریم یا میڈر مسکولر لیر ہیں جو پریگننسی کے دوران جو ہے مومنٹ وغیرہ کرتا ہے اور تیسرا ہمارے پاس انڈومیٹریم جو انٹرنل لیر کی طرف ہیں جنہیں انر میوکس لیر بھی کہتے ہیں جو منسٹریویشن کے دوران جو ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے پھر بن جاتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے جو منسٹریویل بلیڈنگ ہوتی ہیں تو وہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ وہ انڈومیٹریم جو ہیں اس کے ڈیگریڈیشن ہوئی ہوئے تو یہ آگے پھر منسٹریویل سیکل جو ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتا دیں گے ایکسپلینیشن کے ساتھ اب ہمارے پاس یوٹریس کی سپورٹ کیا ہے پہلے ہم نے اوری کا سپورٹ پڑا تو اس میں بروڈ لیگمنٹ جو ہیں وہ اس کو پیلویس کے ساتھ اٹیش کرتے ہیں اس میں جو راؤنڈ لیگمنٹ ہے یہ اس کو انٹیریلی انٹیریلی اس کو اٹیش کر لیتے ہیں فرنٹ سے اور یوٹیرو سیکرل لیگمنٹ جو ہیں وہ اس کو پوسٹیریلی تو یہ ایم سیکیوز کے لیے آپ یاد رکھ لیں اس کو کہ انٹیریلی جو ہوگا وہ راؤنڈ لیگمنٹ سے ہوگا اور پوسٹیریلی جو ہوگا وہ یوٹیرو سیکرل لیگمنٹ کی وجہ سے ہوگا اب یوٹرس کے فنکشن کیا کیا ہیں ایم سیکیوز میں آپ یہ بھی یاد کر لیں کہ یہ ہمارے پاس فرٹیلائزٹ اوم جب ایک کی فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے فلیپیون ٹیوب میں تو وہ پھر یوٹرس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی امپلانٹیشن ہوتی ہے ریٹین دی فرٹیلائزٹ اوویوم اور جو ہمارے پاس فرٹیلائز اوویوم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہمارے پاس فیٹس کی نریشمنٹ جو ہے وہ بھی انڈومیٹریم یوٹرس میں ہوتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں یوٹرائن ٹیوب فنکشن پہ تو یوٹرائن ٹیوب کا فنکشن کیا ہے پھر آگے ہم یوٹرائن ٹیوب پڑھیں گے کہ کون کون سے ہے فیمبرائے فیمبرائے فنگر لائک پروجیکشن ایڈ دی ڈیسٹل انڈ دیٹ ریسیو فیمبرائے یہ یوٹرائن ٹیوب کا اوپر والا پورشن جس میں ہمارے پاس فنگر لائک پروجیکشن ہوتی ہے جو ایڈ ریسیو کرتا ہے اور اسے سیلیا انسائیڈ دی ڈیٹرائن ٹیوب سلولی موڈ دی ڈی او سائیڈ ٹورڈ دی ڈیٹرس اور جب ہمارے پاس ایک کی فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہیں تو وہ ایک یوٹرس کی طرف سیلیا کی مدد سے جاتا ہے سہیے جو کہ ہمارے پاس یوٹرائن ٹیوب میں ہوتے ہیں فرٹیلائزیشن آکر انسائیڈ دی ڈیٹرائن ٹیوب یوٹرائن ٹیوب ایڈ دی ایمپولا اچھا ہمارے پاس یوٹرائن ٹیوب میں فولیپین ٹیوب کے نام سے ٹیوب ہیں اس کے اوپر والے حصے ایمپولا میں فرٹیلائزیشن ہوتی ہیں تو ایم سیکیوز کیلئے آپ یہ یاد رکھ لیں جو کہ انتہائی ایمپورٹن ہے اگر ایگزامینر کنسیپچول وغیرہ بنا تو وہ پی جی لے کر آ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس فرٹیلائزیشن فیمل میں کام پہ ہوتی ہے ایمپولا میں ایکٹوپک پریگننسی ایکٹوپک پریگننسی ایم سیکیوز کیلئے آپ اس کو یاد رکھ لیں یہ ایک ابنرمیلٹی ہے ایسی ابنرمیلٹی ہے کہ دیکھو ہمارے پاس نارمل پریگننسی ایسے ہوتی ہے کہ فیٹرز جو ہیں وہ ایمپولایٹیشن اس کی یوٹرس میں ہوئی ہوتی ہیں لیکن ایکٹوپک پریگننسی کا مطلب یہ ہے کہ یوٹرس کے بغیر کئی اور جگہ پہ ایمپولایٹیشن ہو جائے تو اور جگہ کہیں یوٹرین ٹیوب میں کبھی کبھار ہمارے پاس ابنرمیلٹی کی وجہ سے فولیپین ٹیوب یا یوٹرین ٹیوب میں ہمارے پاس وہ ہو جاتا ہے ایمپولایٹیشن ہو جاتی ہے چونکہ یوٹرین ٹیوب میں تو نریشمنٹ نہیں ہوتی تو پھر کچھ دنوں میں جو ہیں وہ مسکریج ہو جاتا ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے باڈی سے اور یہ ایک ایمپولایٹی ہے اب فولیپین ٹیوب فولیپین ٹیوب ریسیوٹ دی اویلیٹیڈ او سائیڈ جس او سائیڈ جب اویلیٹیشن ہو جائے جب وہ اوری سے نکل جائے تو وہ فولیپین ٹیوب میں آ جاتا ہے پھر فولیپین ٹیوب میں وہ کیے کرتا ہے فٹیلیزیشن کیلئے ویٹ کرتا ہے وہ ایگ تو یہ پروائیڈ آسائیڈ فٹیلیزیشن فٹیلیزیشن ہمارے پاس فولیپین ٹیوب میں ہوتا ہے جو کہ اکثر ایم سی کیوز میں ریپیٹ ہوتا ہے اٹیش ٹو دی یوٹرس یوٹرس کے ساتھ یہ اٹیش ہوتا ہے ظاہری بات کہ اس کے بعد پھر یوٹرس میں وہ جو ہیں فٹیلیزیشن ایک جائے گا دوز ناٹ فیزیکلی اٹیش ٹو دی اوری کے ساتھ فیزیکلی اٹیش یہ خود نہیں ہوتا سپورٹ بائی بروڈ لگمین اور یہ بروڈ لگمین کی وجہ سے یہ فیمیل میں یوٹرس کے سروکس پارٹ سے لے کر ایکسٹرنل تک ہمارے پاس جو ہیں وہ کیا ہیں وہ وجائنا وجائنا کیا ہوتے ہیں بیہائنڈ بلیڈر اور ریکٹم اور بلیڈر کے درمیان میں ہمارے پاس ایکسٹینڈ ہوکے باہر کی طرف آتا ہے اور جب ہمارے پاس نارمل ڈیلیوری ہوتی ہیں تو یہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہائیمن ہائیمن is a ویجائنل میوکوزا which falls inward and form a میمبرین that partially closes the ویجائنا and it's lower and until it rupture یہ ہمارے پاس ایک میمبرین کے فارم میں ہوتا ہے میوکوزا یہ جنرل میوکوزا ہیں جو میمبرین فارم میں ہوتا ہے اور اس ہائیمن کی وجہ سے virginity کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب فیمل جہیں وہ فرس ٹائم وہ کرے گی جب فرس ٹائم کہ ہوتے ہیں کہ کپولیشن ہوتی ہیں جب فرس ٹائم couple ملتے ہیں تو یہ ہائیمن یہ rupture ہو جاتا ہے تو تب تک یہ intact رہے گا کہ جب تک وغیرہ کی وجہ سے اس کی rupture rupture ہوتی ہیں اور اس ٹائم فریش bleeding بھی اس سے ہوتی ہے external genetilla میں ہمارے پاس monst pubis fatty area overlying the pubic symphysis covered with pubic hair after puberty یہ vagina کی اوپر والا portion جو ہا ہمارے پاس fatty layer تی بنا fatty tissue ہوتے ہمارے پاس اور اس puberty کے بعد اس میں hair بھی آ جاتے ہیں لیبیا skin fold ہمارے پاس وجائنا میں دو ٹائپ کے skin folds ہوتے ہیں ایک لیبیا میجیورا ہوتے ہیں ایک لیبیا منورا لیبیا منورا سائز میں بڑھے لیبیا منورا سائز میں چھوٹے جو کہ جو ہیں وجائنا کے دونوں طرف ہوتے ہیں سہی ہیں اب external genitalia میں ہمارے پاس vesitibule vesitibule enclosed by لیبیا میجیورا it contain urethral and vaginal orifice vesitibule ہمارے پاس وجائنا کا وہ portion جس میں دو opening ہوتی ہے ایک urethral opening ہوتی ہے ایک vaginal orifice vaginal کے طرح سے opening ہوتی ہے جو vesitibule کے دونوں طرف فولز جو ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کہیں لیبیا میجیورا جو کہ urethral and vaginal orifice کو cover کرتی ہے برتولین gland which secrete mucus as lubricant تو MCQs کی لئے یاد رکھ لیں کہ female وجائنا میں برتولین gland ہوتا ہیں جو کہ کرتے جو mucus secrete کرتا ہیں جو lubricant ہوتا ہمارے پاس kleitoris kleitoris contain erectile tissue correspond to the penis اس میں ایسا ہوتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس erectile tissue ہوتے kleitoris میں جس کو through sexual intercourse وخیرہ اگر اس کو touch وخیرہ کرتے ہیں تو female feel good اس کی excitement ہوتی ہے kleitoris کو touch کرنے سے ogenesis اب ہم ogenesis پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس egg کی production اور اس کی secretion release کیسے ہوتی ایک release کیسے ہوتے اس کی production کیسے ہوتی ہے the total supply of ocite are present at birth دیکھو female میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب girls اگر ہو تو وہ fetus کے دوران اس میں جتنے egg produce آتی ہیں ocite کے ساتھ آتی ہیں تو جب puberty ہوتی ہے تو puberty کے بعد وہ ایک ocite جو ہر منت میں ہمارے پاس release ہوتا ہے in a menstrual cycles کے form میں only two million ocite remain at birth birth کے time تک صرف دو million ocite جو وہ female میں رہ جاتے ہیں most of them undergo go a process of degeneration called atresia during childhood اور جب female کی برت ہوتی ہیں تو اس دوران childhood میں ہمارے پاس بہت سے ocites کی degeneration ہو جاتی ہیں اور اس کو کہتے ہیں atresia تو mcqs کے لئے آپ اس کو یاد رکھ لیں کہ childhood کے دوران degeneration of ocites جو ہوتا ہیں جس کی وجہ سے ocites کے دو million سے کم ہو جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں atresia by puberty only four leg ocites remain for lifetime mcqs کے لئے آپ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ puberty جب آتی پی فیمیل میں اویلیٹ ایباؤڈ فور ایٹی گی میٹس ان لائف تو فیمیل جوہیں وہ صرف چار سو اسی ایک اپنے لائف میں اس کو ریلیز کرتی ہے تو ایک منت میں ایک ہوتا ہے تو اس کو ون ایئر میں ٹویل ہو گئے پیوبرٹی کے بعد آپ اس کو پھر کلکولیٹ کر لے ایبیلیٹی ٹو ریلیز اوہ بگن ایٹ پیوبرٹی ایک کی ریلیز دیکھو ایک تو آلریڈی ہیں لیکن پیوبرٹی کے بعد میں سٹوال سائیکل سٹارٹ ہوگا اور ایک کی جوہیں ریلیز یہ ایبیلیٹی پیوبرٹی کے بعد ہمارے پاس سٹارٹ ہو جاتی ہے ریپروڈکٹو ایبیلیٹی اینڈز ایٹ میینوپاز اور فیمیل میں پچاس یا پچاس ائر کے کچھ بعد جوہیں یہ میسٹوال سائیکل سٹاپ ہو جاتا ہے ایک کا ریلیز نہیں ہوتا اور اس کے بعد پہ ریپروڈکٹو سائیکل جوہیں وہ فیمل کا ختم ہو جاتا ہے اور اس سٹیج کو کہتے ہیں مینوپاز تو مین سٹرول سائیکل مینارک مینوپاز یہ ٹرم آگے آ رہے ہیں تو ایکسپلینیشن کے ساتھ میں آپ کو آہاں پہ کلیر کر دوں گا سہیے اب ریپروڈکٹیو ایبلیٹی اینڈ ایٹ مینوپاز یہ بھی ایم سی کیوز کے لئے آپ یاد رکھ لیں کہ مینوپاز کے بعد ریپروڈکٹیو ایکٹیویٹی وہ ختم ہو جاتی ہے اور جو ہمارے پاس اوویرین فالیکل تھے اور میں فالیکل ہوتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتے ہیں وہاں پہ ایکی میشیوریشن اور وہاں سے اس کا ریلیز ہوتا ہے جو کہ آگے ہم اس کو پڑھیں گے کہ وہ اوویرین فالیکل کیا ہوتے ہیں پھر وہ کس ٹائپ میں اس میں چینجز آتے ہیں ہمارے پاس اب ایسٹروجن سیکریشن ایسٹروجن جو کہ ہمارے پاس فیمل سیکس ہارمون ہے مینلی سیکریٹڈ بائی تی کا انٹرنا سیل آف اوویرین فالیکل اوویرین فالیکل میں تی کا انٹرنا کے نام پہ سیلز ہیں وہ سیل ہمارے پاس اسٹروجن کی سیکریشن کرتے ہیں کارپس لوٹم سیکریٹس اسٹروجن فاردی فسٹ ٹرائیمیسٹر اب کارپس لوٹم کیا ہیں کہ جب اویرین فالیکل سے ہمارے پاس ایک ریلیز ہوتا ہے تو وہ اویرین فالیکل کارپس لوٹم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کارپس لوٹم فسٹ ٹرائیمیسٹر میں ہمارے پاس کیا اسٹروجن سیکریٹ کرتا ہے یہ آپ mcqs کے لئے یاد رکھ لیں یہ لائن placenta also secrete estrogen estrogen placenta بھی secrete کرتا ہے جب placenta فارم ہو جائے estrogen secretion increase to about 30 times by the end of gestation اور gestation period کے end پہ ہمارے پاس کہہے ہیں کہ 30 times تک اس کا جو ہے وہ secretion بڑھ جاتا ہے 30 times اس کی secretion کیا gestation stage میں اس کی secretion جو ہے وہ increaser ہو جاتی ہیں estrogen کی the adrenal cortex of mother and fetus secrete endrogen which is converted into estrogen by placenta کیا ہوتا ہے ان کے adrenal cortex جو بیبی کا اور مدر کا ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس endrogen release کرتا ہے اور یہ endrogens کیا ہوتا ہے یہ convert ہو جاتا ہے estrogen میں اور یہ conversion placenta کرتی ہیں اب estrogen کا functions کیا ہے تو اس کے function آپ یاد رکھ لیں کہ effect on ovarine follicle ovarine follicle پہ اس کا effect یہ ہوتا ہے کہ یہ follicle cells کو increase کرتی ہیں اس کی poloreflation کراتی ہیں ovarine follicle کون سے follicle وہ follicle cell جس میں ہمارے پاس ایگر ہوتا ہے effect on uterus اب uterus پہ کیا effect ہوگا کہ یہ uterus کو prepare کرتا ہے pregnancy کیلئے اس کے endometrium layer کے formation میں help out کرتا ہے proliferation and enlargement of endometrium and breast یہ breast کے development میں help کرتا ہے اس لئے تو puberty کے وقت جب ہمارے پاس estrogen کی release secretion ہوتی ہے تو اس وجہ سے female کا breast وہ بھی size بھی increase ہو جاتا ہے increases blood supply to endometrium endometrium کی طرف blood supply کو بھی increase کرتا ہے اسے active رکھتا ہے deposition of glycogen and fats in endometrium endometrium میں glycogen and fats کی deposition جو ہی وہ بھی estrogen کرتا ہے and increase the sensitivity of uterus to oxytocin oxytocin جو اب ہمارے پاس hormone ہیں جو کہ pregnancy delivery کے دوران use ہوتے ہیں تو اس کی sensitivity uterus کی sensitivity oxytocin کے لئے وہ بھی increase کرنا کس کا کام ہے estrogen کا کام اب follipion tube پہ اس کا کیا effect ہوگا کہ it thickens their mucosal lying by proliferation of epithelial cells increase the activity of cilia cilia کی activity اور وہاں پہ cell کی production میں یہ help out کرتا ہے effect on vagina thicken vagina by proliferation vagina کی thickens بناتا proliferation کی واجہ سے and reduce its pH اور its pH کو reduce کرتا ہے جب ہمارے پاس vagina acidic environment ہوگا تو vagina tight ہوتی ہیں اور وہ کیا ہوتی ہیں thickens ہوتی ہیں effect on secondary sexual characteristics secondary sexual characteristics پہ اس کا care effect ہوگا کہ it effect on bone increase osteoblastic activity یہ bone formation اور اس کو مضبوط بنانے میں بھی help out کرتا ہیں تو یہ secondary sexual character secondary character جو کہ ہمارے پاس ہیں جس میں female کے کیا ہوتے ہیں کہ اس کی body مضبوط ہو جاتی ہیں bones کی development ہوتی ہے effect on metabolism protein and fat anabolism بھی کراتی ہیں اور sodium and water کی retention جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس estrogen کی وجہ سے ہوتا ہیں تو پھر آگے ہم جائیں گے کی sodium اور water retention کیا کرتا ہے ہمارے پاس وہ پھر آگے ہم آپ کو بڑھائیں گے اب progres teron secration جو کہ another sex hormone ہے female کا it make pubic symphysis more elastic to facilitate delivery of baby جب بی بی کی اوریس سے بھی release ہوتا ہے during follicle change but a large quantity of progesterone is secrary during a later half of each menstrual cycle during secrary phase by the carpus lutum اور لیکن maximum progesterone جو وہ release ہوتا ہے carpus lutum سے اور کب menstrual cycle کی secrary phase سے تو secrary phase اور اس کی جتنے بھی 3 phase جو ہمارے پاس menstrual cycle کے ہیں وہ آگے ہم آپ لوگ کے explication کے ساتھ پڑھاتے ہیں اس لیکچر میں small amount of progesterone is secrated from adrenal cortex also adrenal cortex اس کو بھی secrary کرتا ہے and in pregnant women large amount of progesterone is secrary by the carpus lutum in the first trimester in second trimester carpus lutum degenerate دیکھو ہمارے پاس اوری egg follicle cells جب ovulation ہوتی تو carpus lutum میں convert ہو جاتے یہ carpus lutum ایک trimester تک رہتے ہیں female میں اور اس کے دوران یہ extrusion اور progesterone اس کو produce اور secrary کرتا ہے پھر second trimester میں ہمارے پاس carpus lutum degenerate ہو جاتے progesterone in second and third trimester اب second third trimester میں چونکہ carpus lutum تو ہمارے پاس ہے نہیں تو اس دوران پھر ہمارے پاس progesterone جوہے وہ ریلیس ہوتا ہے کس سے secrary ہوتا ہے ہمارے پاس پلیسینٹا سے مدر میں اب پلیسینٹ پلیسینٹ کی فنکشن کیا ہوں گے effect on فلیپین ٹیوب progesterone promote the secrary activities of mucosal lining of the folیپین ٹیوب یہ folیپین ٹیوب کی مو جوہے secrary activity جوہے mucosal lining کی اس کو promote کرتے ہیں progesterone secrary of folیپین ٹیوب are necessary for nutrition of the fertilized ovim while it is in folیپین ٹیوب before implantation کیا ہوتا ہیں کہ ہمارے پاس folیپین ٹیوب میں چونکہ وہ ایک fertilization کے بعد وہ کچھ ٹائم کی لئے folیپین ٹیوب میں رہتی ہیں تو اس ایک کی نیوٹریشن وغیرہ کی لئے جوہے ہمارے پاس progesterone جوہے یہ کی اکم کرتا ہے یہ اس کی نیوٹریشن جوہے وہ پوری کرتا ہیں folیپین ٹیوب میں secretions کی واجہ سے یہ secretion کراتا ہے folیپین ٹیوب میں اور پھر وہ نیوٹریشن نیوٹریشن جو ہوتے ہیں وہ پھر پورے ہو جاتے ہیں اب ایفیکٹ آن یوٹرس پروجسٹیرون کا یوٹرس پہ کیا ایفیکٹ ہوگا کہ پروجسٹیرون پروموٹ دی secretary activity of uterine endometrium during the secretary phase of menstrual cycle کہ menstrual cycle کے secretary phase میں endometrium کی activities اس کو ایکٹیوٹیز کو پروموٹ کرتا ہیں endometrium جو ہمارے پاس اس کی فارمیشن ہوتی ہیں اس میں help آؤٹ کرتا ہے پروجسٹیرون اس کو ویلوٹی بناتا ہے جو کہ ہمارے پاس پھر implantation وغیرہ وہاں پہ ہوتی ہیں دس uterus is prepared for implantation of fertilized ovium اور پھر ہمارے پاس uterus implantation of fertilized ovium کے لئے جو ready ہو جاتا ہے پروجسٹیرون suppress uterine contraction to prevent the expulsion of implanted ovium اور یہ ہمارے پاس uterine uterine uterus contraction ہوتی ہے یہ اس کو stop کرتا ہے اور کیونکہ جب آپ کا uterus contraction regular کرے گا تو پھر کیا ہوگا آپ کا fertilized ovium ہو miscarriage ہو سکتا ہے وہ detach ہو سکتا ہے endometrium سے یہ cervix کو tickن کر سکتا ہے تک کر لیتا ہے termogenic effect increase body temperature after ovulation اور جب ovulation ہو جائے اس کے بعد آپ body کا thoda temperature increase وہ بھی progesterone کرتا ہے یہ sodium اور water کی retention کرتا ہے جس کی واجہ سے آپ پاس تکنیس سرویس کی تکنیس وغیرہ جو ہمارے پاس ہو جاتی ہیں estrogen and progesterone suppress pituit secrete of follicle stimulating to prevent more follicle development during pregnancy دیکھو جب pregnancy female میں start ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پرمیسٹر سیکل نہیں ہوتا جب تک ڈیلیوری نہ ہو جائے تو یہ کام کس کا ہوتا ہے یہ progesterone کا ہوتا ہے کہ sex hormone follicle stimulating hormone allotinizing hormone جو ہے اس کی production کو stop کر لیتے جب menstrual cycle اور follicle cell کی development وغیرہ نہیں ہوتی progesterone does prevent menstruation اور progesterone جو ہمارے پاس menstruation کو prevent کرتا ہے تو آپ اس کو mcqs کی لیے یاد رکھ لیں hormone of pregnancy human koreanic gonadotrophin shcg جو کہ pregnancy hormone ہے mcqs کی لیے آپ اس کا نیم یاد رکھ لیں is بلاسٹوسیسٹ اور placenta secrete کرتا ہے placenta تو آپ جانتے ہوگی بلاسٹوسیسٹ کیا ہوتے ہیں کہ جب fertilized ovim وہ پھر دو cell میں پھر four eight اس طرح جب cell میں convert ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک شیف بلاسٹوسیسٹ بھی ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس HCG hormone secrete کرتا ہے hormone یہ چیک کیا جاتے ہیں اگر یہ hormone ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس conception ہو گئی اور pregnancy start ہو چکی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ پیگننسی کے آٹھ سیلے 12 weeks تک یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ اس میں پیگ پہ ہوتا ہے اس کی quantity زیادہ ہوتی ہے اور کرپس لٹم جو ہمارے پاس ایسٹروژن پروژیسٹیڈون ریلیس کرتے ہیں تو یہ اس کو سٹیمیلیٹ کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس ہرمون سیکریٹ ہو اور کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہیومن کوریانی گونیٹ رفین ہرمون نہیں ہے لیتے ہیں منسٹرول سائیکل انتہائی ایمپورٹنٹ ہیں جو کہ اکثر اگزیم وغیرہ میں اس سے سیکیوز بھی آتے ہیں اور پوچھا بھی جاتا ہیں منسٹرول سائیکل اس سائیکلک ایون دیکھ پلیس ان ریدمی فیشن دیورنگ دی ریپروڈکٹیو پیریٹ آف وومن لائیو کہ ہمارے پاس کہیں کہ یہ ایک ریپروڈکٹیو سائیکل ہے جو کہ ایک ریدمی فیشن میں آتا ہے ریدمی فیشن مطلب کہ یہ ہر 28 دن بعد آپ کو منسٹرول سائیکل سٹارٹ ایج آف ویل ٹو فیفٹین ایئر دیکھو منسٹرول کب سٹارٹ ہوں گے بارہ سے لے پندرہ سال تک کس کے پیو بیٹی کے دی کمیٹمنٹ آف منسٹرول سائیکل اسکارٹ منار اور فرسٹ منسٹرول سائیکل کو منار کہتے ہے ایم سی کیوز کے لئے آپ یاد رکھ لیں جو کہ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ فرسٹ منسٹرول سائیکل کو کہہ کریں گے منار کہیں گے اور منسٹرول سائیکل سیجز ایج ایج آف فورٹی فائف ٹو فیفٹی پرمنٹ سیجیشن آف منسٹرول سائیکل ان اوڈ ایج اسکارٹ منو پاس اور پینت الیس سے لے پچاس سال تک یہ منسٹرول سائیکل سٹاف ہو جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں منو پاس یہ بھی منو پاس آپ سیکیوز کیلئے یاد رکھ لیں اب ڈیوریشن آف منسٹرول سائیکل کیا ہے کہ ڈیوریشن آف منسٹرول سائیکل is usually 28 days but under فیزیولوجیکل کنڈیشن it may vary between 20 to 40 days تو یہ فیزیولوجیکل کنڈیشن کے بیس اگر کوئی شخص فیمل کمزور ہے تو اس پہ 28 days اب منسٹرول سائیکل کے دوران کیا چینجز آتے ہیں during each منسٹرول سائیکل series of changes occur in oris and accessory sex argon these changes are divided into 4 4 changes ہمارے پاس آتے ہیں پہلا ہمارے پاس ہیں ovarine changes uterine changes vaginal changes and change in cervix all these changes take place simultaneously یہ ہمارے ہمارے پاس menstrual cycle کا stage ہمارے پاس ہیں کہ uterine changes کیسے آئیں گے uterus change ہمارے پاس کیا ہوگا menstrual cycle کے during each menstrual cycle along with ovarine changes uterine changes also occur simultaneously دیکھو ovarine میں تو changes آئیں گے carpus lutum اور folipien folicle اور وہ carpus lutum میکنور ہو جانے یہ جتنی بھی changes جو ovarine آتی ہیں اس کے ساتھ uterus میں بھی changes آتے ہیں کیا ہوتا ہیں کہ uterine changes occur in three faces uterine changes جو کہ menstrual cycle ہیں تو وہ تین faces میں ہوتا ہیں پہلا ہمارے پاس ہوتا ہے menstrual face جو کے bleeding ہوتی ہیں اس کے بعد proliferative face جس میں ہمارے پاس endometrium بننا start ہو جاتا ہیں تیسرا ہمارے پاس secondary face تو ایک کر ہم پڑھتے ہیں یہ menstrual cycle کا ہم پہلا face پڑھ رہے ہیں menstrual face after ovulation if pregnancy does not occur dethican endometrium is shed or disc remade کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ovulation ہو جاتا ہے اس کے تکن endometrium جو ہمارے پاس shed ہو جاتا ہے this discriminated endometrium is expelled out through vagina along with blood and tissue fluid اور پھر یہ ہمارے پاس endometrium discriminated ہو ہو ہے پھر یہ through vagina blood اور tissue fluid کے ساتھ باہر چلا آتا ہے جو ہمارے پاس menstrual bleeding جسے کہتے اور اسے menstruation یا menstrual bleeding کہتے ہیں جو کہ ہمارے پاس چار سے لے پانچ دنوں تک یہ ہوتا ہے تو ایم سیکیوز کی لئے آپ یاد رکھ لیں یہ ٹرمز آپ کے پاس س یوز ہو سکتے ہیں تو پھر آپ پتا ہو نا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس menstrual face یا menstrual cycle کی بات ہو رہی ہے تو یہ menstrual face کے باقی نیم ہے menstrual amnia archetyamnia two days before the onset of bleeding that is on twenty six or twenty seven days of previous cycle there is a sudden reduction in release of estrogen and progestron from or دیکھو جب آپ کے پاس ایک menstrual cycle ایک سے لے twenty eight days تک ہیں تو کیا ہوگا کہ twenty four twenty five days تک کے بعد آپ کے پاس last جو چار یا پانچ دن یں اس میں پھر menstrual period start ہو جاتے ہیں bleeding ہوتی ہیں اس دوران estrogen progesterone کی مقدار وہ کم ہو جاتی ہیں decrease level of these two hormones is responsible for menstruation اور جب جو ہیں وہ proliferative phase proliferative phase extend usually from five to fourteen days of menstruation دیکھو first سے لے کر پانچ تاریخ تک تو اس میں آپ کو ہو گئی bleeding اس کے بعد پھر five سے لے کر fourteen days تک پھر ہمارے پاس proliferation ہوتی ہیں endometrium پھر بننا سٹارٹ ہو جاتا ہیں follicles وغیرہ جو already ہو جاتے ہیں ovulation کی لیے اور اس خود کو prepare کر لیتے ہیں it correspond to follicular phase of ovarine cycle اس میں ہمارے پاس follicular phase ہوتا ہے جس میں follicle cells کی production اور اس کی proliferation ہوتی ہیں proliferation کہتے ہیں increase in number and size تو تعداد اور size میں جو increase آتا ہے it correspond at the end of menstrual phase only a thin layer one mm of endometrium remain as most of endometrium stroma is discrimated اور دیکھو menstrual phase جو ہمارے پاس اس میں جو endometrium جو وہ ڈیٹیچ ہوا تھا وہ باہر سے باہر آیا تھا وہ discrimate ہوا تھا تو پھر کیا ہوتے ہیں کہ اس stage میں پھر کیا ہوتے ہیں کہ اس کی واپس سے regeneration ہوتی ہے change in endometrium during proliferative phase endometrial cell proliferate rapidly اور ہمارے پاس endometrium میں proliferative phase میں اس کے proliferation start ہو جاتی ہے وہ واپس سے فارم ہو ہونا شروع ہو جاتا ہیں epithelium reappears on the surface of endometrium within the first four to seven days اور کیا ہوتا ہے کہ epithelium جو internal layer ہے وہ چار سے لے کر ساتھ دنوں میں واپس آنا شروع ہو جاتا ہے re appearing اس کی شروع ہو جاتی ہیں uterine کیوں اب proliferation میں کیا ہوگا جو endometrium وہ پھر سے خود کو prepare کرے گا implante کی لئے uterine glands start developing within the endometrial stroma blood vessels appear in stroma کیا ہوتا ہے کہ internal آپ کا endometrium جہیں اس میں blood vessels آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ ہمارے پاس کہ ہیں اس کی development جہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں proliferation of endometrial cells occur continuously so that the endometrium reached the thickness of 3 to 4 mm at the end of proliferative phase proliferative phase میں ہمارے پاس endometrial کی واپس سے preparation شروع ہو جاتی ہے اور اس کی thickness جو ہیں وہ 3 سے لے 4 mm تک پہن جاتی ہیں تو یہ mcq کی لئے آپ یاد رکھ لیں کہ endometrium کی پھر سے preparation جو formation یہ وہ proliferative phase of menstrual cycle ہوتا ہیں اور اس میں 3 سے 4 mm تک وہ بن جاتا ہیں all these uterine changes during proliferative phase occur because of infance of estrogen released from ori اور یہ کیوں ہوتی کیونکہ ori سے ہمارے پاس estrogen کی secretion ہوتی اور اس وجہ سے ہمارے پاس endometrium کی formation ہوتی ہیں on 14 days ovulation occur under the influence of lotinizing hormone اور جب چھوڑا دن پورے ہو جاتے ہیں پھر چھوڑا دن کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ lotinizing hormone کی واجہ سے oris produce ہو جاتی ہے and this is followed by secretary phase phase بتائیں کہ یہ ہمارے پاس fertile stage ہے اس time کے دوران اگر female intercourse کرتی ہیں تو اس کے pregnancy کے chances زیادہ ہوتے ہیں secretary phase extend between 15 and 28 days of the menstrual cycle یہ ہمارے پاس 15 سے لے 28 دن تک menstrual cycle کا phase ہوتا ہے between day of ovulation and day when menstruation of next cycle commence کیا ہوتے ہیں کہ ovulation آپ کے پاس ہو گئی ہیں proliferative stage میں اس کے بعد پھر یہ secretary phase اس کے بعد menstrual phase start ہوتے ہیں تو یہ menstrual phase اور proliferative phase کے بیچ والا portion ہوتا ہے after ovulation carpus lutum is developed in the oil it secrete a large quantity of progesterone along with small amount of estrogen کیا ہوتے ہیں کہ جو follicle cell میں ہمارے پاس ایک تا اب وہ secrete release ہو گیا تو جب release ہو گیا تو follicle cell carpus lutum میں convert ہو جاتے ہیں پھر وہ carpus lutum ہمارے پاس کہہ کرتا ہیں وہ ہمارے پاس secretary phase میں estrogen progesterone release secrete کرتا ہیں progesterone کی quantity زیادہ ہوتی ہے لیکن estrogen کی quantity وہ کم ہوتی ہے estrogen causes further proliferation of cell in uterus اور پھر estrogen ہمارے پاس کی کرتا ہے وہ further proliferation کرتا ہے uterus کی progesterone causes further enlargement of endometrial stroma and further growth of gland کہہ کہتے ہیں یہ endometrium کی further growth کرتا ہے اس کو further جو والوٹی بناتا ہے under the influence of progesterone endometrial gland وہ اپنی secretion کرتا ہے وہ nourishment وغیرہ کرتا ہے اس کی اب ہمارے پاس abnormal menstruation جب menstrual cycle میں کوئی problem آ جائے اس کے abnormality وہ کہیں کہ menstrual symptoms کون سے ہوتے ہیں menstrual symptoms are the unpleasant symptoms with discomfort which appear in many women during menstruation menstruation کے دوران اکثر female میں menstrual problem ہوتی جس میں یا تو زیادہ bleeding ہوتی ہیں یا تو pain ہوتا ہے یا تو کم bleeding ہوتی یا بالکل bleeding ہوتی نہیں ہے تو یہ تمام ہمارے پاس menstrual abnormalities ہیں these symptoms are due to hormonal withdrawal leading to cramps in uterine muscles before or during menstruation یہ menstruation کے دوران hormonal problems آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے uterine muscle cramps اس میں آتے pain وغیرہ ہوتا ہیں common menstrual symptoms آپ کون سے ہوں گے کہ آپ abdominal pain ہو گا تو menstruation کے دوران بھی ہو سکتے اس سے منسٹویشن کی منسٹویشن کے آنسٹ سے پہلے جو فیمیل جو سٹریس وغیرہ میں ہوتی ہیں وہ ٹینشن میں ہوتی ہیں تو اسے کہتے ہیں پری منسٹویل سینڈروم سینڈروم ہر اس چیز کو کہتے جس کے ملٹیپل فیکٹر ملٹیپل سینڈ سینڈروم ہو پری منسٹویل سٹریس اور پری منسٹویل ٹینشن بھی کہتے ہیں سیمٹمز اپیئر دیو سال اینڈ واتر ریٹینشن تو یہ چیز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سال اور واتر کی ریٹینشن جو کرتا ہیں وہ اسٹویجن وغیرہ تو اس کی وجہ سے کبھی کبھار اگر اس کے امونٹ وغیرہ زیادہ ہو جاتا ہیں تو آپ کو منسٹویشن سے پہلے فور ٹو فائیو ڈیز آپ میں یہ سٹریس وغیرہ وہ آپ ہو سکتا ہیں کامل فیچر اس کے کیا ہوں گے کہ موڈ سوئنگ ہوگا موڈ سوئنگ یہ ہوگا کہ آپ ایریٹیبل فیل کریں گے انزائیٹی آپ کو ہوگی ایریٹیبلیٹی کہ آپ پیٹ میں لیئر ٹائپ آپ کے پین ہوگی بلوٹنگ آپ کا ایبڈامل سویل بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس سینڈروم کے سمٹم میں آپ اس کو یاد رکھ لیں اب یہ ایبنارمل میسٹرویشن جو کہ انتہائی ایمپورٹن ہے ایمسیکیوز کے حوالے سے اور یہی چیزیں آپ کے نرسنگ میں بھی اس میں سیکیوز آتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے ایمینوریا کہتے ہیں منسٹرویشن کی ایبسنس کے اکثر کچھ فیمل میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو منسٹرویشن اٹھ نہیں ہوتی ہائپو منیوریا ڈیکریز منسٹرویل بلیڈنگ ہائپو منیوریا میں ہمارے پاس منسٹرویل بلیڈنگ اس کی کوانٹیٹی کم ہو جاتی ہے منرجیا ایکسس منسٹرویل بلیڈنگ اگر منسٹرویل بلیڈنگ ایکسس ہوتی تو منرجیا ہوتا ہے یہ اکثر وارڈ میں اکثر فیمل وغیرہ اس کے فائل میں لکھا ہوتا ہے تو یہ آپ کو آنا چاہیے اس کے بعد اولیگو منیوریا ڈیکریز فریکوینسی آف منسٹرویل بلیڈنگ دیکھو ہائپو منیوریا میں کم آتا تھا دوسرا فریکوینسی کے منسٹرویل بلیڈنگ جو ہے وہ جتنے نارمل جس فریکوینٹ کے ساتھ آتا ہے فریکوینسی کے ساتھ آتا ہے تو اس کی وہ فریکوینسی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں پولیمنوریا انکریز فریکوینسی آف منسٹرویشن کہ اس میں منسٹرویشن کی فریکوینسی کے نمبرز آف جتنی دفعہ آپ کو بلیڈنگ آئے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو فریکوینٹلی آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے پولیمنوریا میں اس کے بعد دسمنوریا میں کہہیں کہ منسٹرویشن ویڈ پین اس میں منسٹرویشن آپ کی ہوگی لیکن اس کے ساتھ آپ کو پین بھی ہوگا کریمس بھی آپ کے باڈی میں ہوں گے منسٹرویشن یا یوٹیرائن بلیڈنگ ان بیٹوین منسٹرویشن اور منسٹرویشن اگر ابھی منسٹرویشن آپ کو سٹارٹ ہوگی تو اس کے بعد جب منسٹرویشن سٹارپ ہوگی تو نیکس منسٹرویشن تک آپ کو جو پین ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو منسٹرویشن کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہیں فیمل ریپروڈکٹیو سسٹم کا یونٹ تھا اور میل کا جو ہیں وہ میں نے آلرہیڈی ایکسپلین کر لیا ہیں تو آس کا لنگ بھی اس کے ڈسکریپشن میں ہے آپ کو کوئی بھی کوئی ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو لائک کریں ہماری ویڈیوز کو اوکے تکیو